بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ دعا ہے میری جہاں بھی رہیں حوش رہیں عباد رہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی آج جو میں آپ سے ریسپی شیئر کروں گی وہ ہے جی مسالہ چیز پراتھا بہت ہی ایزی بہت ہی سمپل تو انگریڈینس کی در چلتے ہیں یہاں بھی میں نے لیو ہے جی پدینہ ہرہ دنیا ہری مرچیں اور میں نے گرلک لیا ہوئے ایک سے دو جویں نمک ہے میرے پاس اور کٹی ہوئی لال مرچ دیکھ لی جی گھر میں گندہ ہوا آٹا تھا ہمارے گھر میں گندم کا آٹا یوز ہوتا ہے نہ تو اس میں فائن آٹا موجود ہے اور نہ ہی اس میں میدہ آٹا ہے تو یہاں بھی میں نے اس کو بیل دیا روٹی کی طرح اور اوپر لگا رہی ہوں دیسی کی اور ڈرائی آٹا میں نے اس کے اوپر ڈسٹ کر دیا ہے اب اس کے اوپر میں چلی فلیکٹ آٹا کر دوں گی کٹی ہوئی لال مرچ چلی گئی ساتھ ہی میں اس کے اوپر نمک بھی آٹ کر دوں گی نمک آپ اپنی ٹیسٹ کی انتوابی کم کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر ہر دنیا ہری مرچیں آٹ کر دوں گی اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے بتانے بہت ہی مزے گا یہ پراتھا بنتا ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اوپر لیسن بھی آٹ کر دیا جی سینٹر میں میں نے پاس تھا جی ایک چیز سلائس اور وہ رکھتی ہے یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں دوسری سائیڈ اٹھائیں اس کے اوپر رکھتی اسی طرح میں اس کو مکمل کر لوں گی لے جی زبردستہ یہ ہمارا پیڑا بن گیا ہے پراتھے کی شیپ بن گئی ہے آپ کسی بھی شیپ کا بنا سکتے ہیں یہ بن جائے گا گول بھی بن سکتے ہیں آپ یہ پراتھا ضرور ٹائی کریں بہت ہی مزے گا بنتا ہے کبھی کبھی ہمارا سالدن یا انڈا وغیرہ کھانے کو دل نہیں کرتا تو اس طرح پراتھا بنائیں اور چائے کے ساتھ یا دہی کے ساتھ انجوئے کریں لیں جی پراتھا ڈال دیوں اوپر میں نے دیسی گی لگا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی پیاری خوشبو لحسن کی ہمارا جی گارلک چیز پراتھا ریڈی ہو گیا آپ اس کا فائنل لک دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے گا تو چک کرتے ہیں آپ بھی اس کو ضرور ٹائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کا پراتھا کیسا بنا ہے اسی طرح اگر آپ میرے چائنل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اس طرح میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا چیک کریں جی واؤ زبردست امیزنگ لیں جی اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اکے جی اللہ حافظ